بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حدیث کے سبھی کتابوں میں یہ دلوں کو چھو جانے والا واقعہ ضرور ملتا ہے کہ ایک مشہور صحابی کے جن کا نام حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا وہ سمونر میں دچال سے جا کر ملے تھے اور دچال نے ان سے تین نشانیاں پوچھی تھی کہ جو آج ہر طرح سے پوری ہو چکی ہے حدیث میں آتا ہے کہ مشہور صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے سے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک نو پر سوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف نکلے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر سکے وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ ہم سبھی تیس آدمی دھیرے دھیرے اپنی نو سے مدینہ کے طرف بڑھ رہے تھے لیکن ایک رات اچانک سمدر میں طوفان آ گیا اور ہماری نو موجوں کے حوالے ہو گئی پہ سمدر طوفان اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ ہوا جدھر کی بھی چلتی ہماری نو ادھر کو ہی چلنے لگتی ہمیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی سمدر کی ہر تھپیڑ جب بھی ہماری نو سے آ کر ٹکراتی تو ہمیں یہ خوف رہتا کہ ہماری نو اب الٹ کر تباہ ہوگی یا تب جینے کی کوئی امید ہی نہیں بچی تھی ایک مہینے تک ہماری نو اسی طرح سمدر میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی ملہ نے بھی مایوس ہو کر نو کو چلانا چھوڑ دیا تھا ایک مہینہ اسی طرح گزر گیا اچانک ایک سمہ ہمیں سمدر ہی میں بہت بڑا کچھ پیڑ نظر آئے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیڑ سمدر کے پیچھ لگے ہو انہیں دیکھ کر ہماری اندر زندگی کی ایک امید جاگ گئی کیونکہ سمدر کے پیچھ پیڑوں کا مطلب صاف تھا کہ وہاں پر آئیلینڈ مطلب تابو ہے جس پر پناہ لے کر ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں اس لئے ہم نے اپنی ناؤ کو اس ٹاپو کی طرف پڑھانا شروع کر دیا کئی گھٹوں کی محنت کے بعد ہماری ناؤ اس ٹاپو سے جا لگی وہاں سمدر کے بیچ ایک بہت بھنا جنگل تھا ہر طرف بڑے بڑے پیڑ لگے تھے شام ہونے کو قریب تھی سورج دھوپنے ہی والا تھا کہ ہم اس سے پہلے ہی اس سمدر ٹاپو کے پاس پہنچ گئے میں صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی ہم سبھی لوگ ناؤ سے اتر ہی رہے تھے کہ اچانک جنگل کی طرف سے ہمیں بڑی عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ہمارے سامنے ایک بڑا ہی عجیب سا جانور آ کر کھڑا ہو گیا اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کدھر ہے اور اس کی پیٹ کدھر ہے اس جانور کو دیکھتے ہی ہم لوگوں نے اس پر لانت بھیجی ہم سبھی زہم کر ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو گئے کیونکہ پہلے ہی ہم سمجھ ہی موجوں کا شکار بن چکے تھے اور اب اس جنگل میں ہمارے سامنے ایک نئی مسیمت آ کھڑی تھی میں عجیب سے ڈرامنا جانور اچانک ہم انسانوں کے زبان بولتے ہوئے کہنے لگا کہ اے لوگ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو اس جانور کو انسانی زبان میں بات کرتا دیکھ ہمارا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا لیکن ہم نے حمد کر کے اسے جواب دیا کہ ہم اپنے علاقے سے مدینہ کی طرف چاہ رہے تھے لیکن سمجھ میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور ہم ایک مہینے تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے آخر ہمیں دور سے ہی تابو نظر آیا تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے وے صحابی حضرت طبیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حمد کر کے اس جانور سے پوچھا کہ آخر تو کون ہے اور اس وقت ہم کس جگہ پر ہیں تو اس جانور نے جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں تو حضرت طبیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر تو کس کا جاسوس ہے تو اس نے کہا کہ میں جس کا جاسوس ہوں تم لوگوں سے بہت زیادہ ملنے کا شوق رکھتا ہے اس لئے تم مجھ سے ڈرو نہ بلکہ میرے ساتھ چلو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا حضرت طبیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی تیس لوگ اس کے پیچھے چل دی میں جانور ہمیں گھنے جنگلوں کے بیچ عجیب راستوں سے اندر کی طرف لیے جا رہا تھا چلتے چلتے اچانک ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پرانا محل آ گیا جو اچھے اچھے گھنے پیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا اس جانور نے ہم سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اس محل میں داخل ہو جاؤ فی صحابی حضرت طبیم داری رضی اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگ حمد کر کے اندر داخل ہو گئے اچانک ہم نے ایک بہت ہی ڈراملی شکل کا بڑا سا انسان موٹی موٹی جنجیروں میں جگڑا دیکھا وہ جنجیروں سے خود کو چھڑانے کے لیے اتنی زور سے چھلانگ لگاتا کہ محل کے چھت کو جا کر چھو لیتا وہ اتنا زیادہ ڈراملہ تھا کہ اسے دیکھ کر ہم سبھی کے جسم کافنے لگے اسی خوف اور دہشت میں ہم نے اس انسان پر لانت بھیجی اور کہا کہ آخر تم کون ہو تو سامنے جنجیروں میں جگڑ شیطانی انسان نے جواب دیا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ آخر تم کون ہو حضرت عمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے اپنے سارے حالات بیان کر دیئے کہ ہم سبھی لوگ اپنے علاقے سے مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور ایک مہنے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ہم تمہارے پاس اس ٹاپوں پر پہنچے اور تمہارے جاسوس سے ہماری ملکات ہوئی تو میں ہمیں لے کر تمہارے پاس آیا اس جنجیروں میں جگڑ انسان نے کہا کہ میں تم سے تین سوال کروں گا پہلے تم مجھے میرے تین سوالوں کا جواب دو پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا تو حضرت عمیم الداری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو تو اس انسان نے کہا کہ بتاؤ آخر بیسان کے پیڑوں پر پل آتے ہیں یا نہیں تو حضرت عمیم الداری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں اس پر پل آتے ہیں تو اس نے کہا کہ بہت جلدی اس پر پل آنا بند ہو جائیں گے اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ آخر بتاؤ بشہور ندی محیرت تم دیا میں پانی بچا ہے یا نہیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہاں اس میں پانی موجود ہے تو اس نے کہا کہ بہت جلد ہی میں پانی سوک جائے گا اور پھر آخری میں اس نے تیسر سوال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا آخری نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں تو حضرت عمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میں تشریف لا چکے ہیں اور ہم انہی سے ملنے مدینہ جا رہے ہیں میں صحابی حضرت عمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسے یہ بات بتائی کہ آخری نبی آ چکے ہیں کہ اچھل کر چھت کو جا لگا اور پھر اس نے بہت راملی ترہ ہستے ہوئے کہا کہ اب بہت جلد ہی میں باہر نکلنے والا ہوں اور پھر اس راملی انسان نے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں دجال ہوں اور بہت ہی جلد مجھے آزاد کیا جائے گا اور ساری دنیا پر میرا راج ہوگا میں صحابی حضرت عمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اپنی نو پر سوار ہوئے اور کئی مہیروں کی سفر کے بعد ہم مدیرہ پہنچے رات کا وقت تھا اس لئے ہم سبھی تیس لوگ مجھد میں جا کر بیٹھ گئے صبح فضر سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھد میں تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر بیٹی پوری راستان سنائی کہ کیسے ہماری کشتی بھٹکی اور ہم دجال سے جا کر ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سبھی کو بہت اچھی طرح ایک طرف بٹھایا اور پھر فضر کی نماز پڑھنے کے بعد مسکراتے ہوئے ممبر پر آ کر بیٹھ گئے صحابہ اقرام کو حق دیا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ اقرام سے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کہا کرتا تھا کہ دجال اسے دوریا میں موجود ہے یہ دیکھو تبیم الداری تمہارے پاس یمن سے آئے ہیں اور ان کی ملاقات سمدر میں دجال سے ہوئی ہے اور پھر حضرت تبیم الداری کا پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اقرام کو سنایا آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاتھی لیمبر پر مارتے ہوئے کہا کہ دجال میرے تیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا میرے تیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا میرے تیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محشیر کی طرح بشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال اس وقت مشرق میں ہے دوستو دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنے صحابہ اقرام کو ڈرائیا اور اس کی ایک چیز پیان فرما دی کہ آخر اس کی آنکھیں کیسی ہوگی اس کا چہرہ کیسا ہوگا میں لوگوں کو کیسے گمراہ کرے گا اور زمین پر کتنے دنوں تک رہے گا کون سے لوگ اس کے فتنے سے بچ پائیں گے اور کون کون سے اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ پر اس کے کچھ خراب ہوگی اس کی دولوں آنکھوں کے بیچ کافرہ مطلب کافر لکھا ہوگا کوئی چاہے پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو میں بھی اسے پڑھ لے گا دجال کا سینہ چوڑا اور تھوڑا سا اندر کی طرف دھسا ہوگا اس کے بال گنگرالے ہوگے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ بھک مری عام ہو جائے گی نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ زمین سے ایک گادہ اگے گا دجال اپنے ساتھ کھانے وہ پیرے کی رہنے لے کر چلے گا اس کے پاس جندت وجہ حدو بھی ہوگے جو اس کو خدا مان لے گا تو وہ اس کے لئے خانہ پانی سب کچھ بھر دے گا کہ دجال اسپہان سے نکلے گا اور دوستو اسپہان اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسپہان کہا جاتا تھا دجال ضمیر پر چالیس دنوں تک رہے گا جب وہ آئے گا تو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور پھر باقی دن آپ دنوں کی طرح ہوں گے دجال ہوا میں بجلی کی طرح اڑے گا اور پوری دنیا کے کونے کونے تک جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت دجال آئے تو تم اس کے پاس نہ جانا بلکہ اس کا داب سن کر پہاڑوں اور جنگلوں کی طرح بھاگ جانا ورنہ تم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ساری دنیا پر راج کرے گا لیکن مکہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا وہ مدینہ کے باہر آ کر جس وقت کھڑا ہوگا تو مدینہ میں تین زلدلوں کے جھٹکے آئیں گے کہ جس کی بدولت جتنے بھی منافق و کافر مدینہ میں چھپے ہوں گے وہ سمیں ڈر کر مدینہ سے باہر نکل جائے گے اور دجال کی لشکر میں شابن ہو جائے گے کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکتا حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ روتی با کھانے کے پہاڑ ہوگی جنت با جہنم بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گا لیکن حقیقت میں جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جہنم ہوگی اور جسے وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جنت ہوگی اب جو بھی نیک بندہ دجال کا انکار کرے گا تو اسے وہ اٹھا کر اپنے جہنم میں ڈال دے گا لوگوں کی نظر میں تو وہ انسان جہنم میں نظر آئے گا لیکن حقیقت میں وہ جندت کے مزے نہیں رہا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ساتھ دینے والے یہودی لوگ ہوگے اور یہودیوں کے پیچھے دوسری قومے بھی دجال کو اپنا خدا مانتی چلی جائے گی اس لئے دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دن رات اسی کوشش پر لگے ہیں کہ غازہ کو ختم کر کے مسجد اقصہ کو گرا دیا جائے اور وہاں اپنا حائقل سلمانی بنا کر اپنے وسیحہ دجال کو نکان لے کی تیاری کی جائے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا ہے سلمانی بند کر تیار ہو جائے گا تو اسی دن ہمارا اصل خدا دجال آ جائے گا اور پھر ہم سب اس کے ساتھ مل کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کی دجال سے حفاظت فرمائے اور فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے بچوں کی قربانیاں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کی بلد کرنے والا بنا دے آمیر